بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسرہ کے قریب ایک انتہائی گناہگار آدمی رہتا تھا جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے کو اٹھانا تو دھور کے بعد کسی نے ہاتھ لگانا بھی گوارہ نہ سمجھا ایسی حالت میں اس کی بیوی نے قرائے کے مزدور لیے اور اس کا وہ جنازہ اٹھوا کر قبرستان لے گئی قبرستان کے قریب پہاڑوں میں ایک زاہد رہتا تھا جس کی عبادت کا بہت شہرہ تھا جنازہ رکھنے سے پہلے وہ زاہد نماز جنازہ پڑھنے کا منتظر تھا جب اس زاہد کے نماز جنازہ پڑھانے کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگ جوگ تر جوگ جمع ہونا شروع ہو گئے انہوں نے اس زاہد کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی لوگوں کو زاہد کے اس قیل پر سخت حیرانی ہوئی انہوں نے نماز جنازہ کے بارے میں اس سے سوال کیا تو اس نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ حکم ملا ہے کہ فلان جگہ جاؤ وہاں جنازہ آ رہا ہے اس کے ساتھ صرف ایک عورت ہے جس کا جنازہ ہے وہ مغفور ہے اس جملہ پر لوگوں کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا عورت سے اس کے حالات ملوم کرنے پر پتا چلا کہ درست ہے کہ یہ شرابی تھا اور شراب کھانے میں ساری عمر گزاری مگر اس میں ایک صفت تھی کہ صبح جب یہ مدھوچ نہ ہوتا تو باوضو نماز فجر ادا کرتا تھا دوسرا اس کے گھر میں یتیم بچے رہتے تھے جن سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرتا تھا تیسرا رات کو جب بہوش آتا تو خوب رو رو کر اللہ کے حضور التجا کرتا یا اللہ مجھ جیسے خبیص سے جہنم کے کون سے کونے کو پر کرے گا جب یہ راز کھل گیا تو نیک شخص پربانہ ہو گیا سچ کہتے ہیں کہ کسی کے ظاہر پر مت جائیں بخشنے والی ذات اللہ کی ہے کون نیک ہے اور کون پرہیزگار یہ فیصلہ تو اس ذات کو کرنا ہے کسی کے گناہ دے کر اس سے نفرت نہ کریں بلکہ گناہ سے نفرت کریں گناہگار سے نہیں اللہ حافظ